جہاں کافلے کا پڑاؤ تھا اس سے قریب ہی ایک بہت بھاری درخت تھا ایک روز معمول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے مصرہ ادھر ادھر کچھ کام دھام میں مصروف تھا پاس ہی ایک گرجہ گھر تھا اس میں سے ایک راہب نکلا اور مصرہ کے پاس آیا یہ تھا نستور راہب مصرہ یہاں تجارت کی غرص سے ہر سال آتا تھا اس لئے نستور اس سے خوب واقف تھا وہ بولا مصرہ تمہارے ساتھ کون ہے مصرہ نے کہا قریش کا ایک جوان راہب بولا تم نے اس میں کیا کیا اوساف دیکھے مصرہ نے جواب دیا ایمانداری پاکیزگی اور ستھرائی نرم مزاجی اور خوش اخلاقی افکار و خیالات کے سمندر میں اسی طرح غرق رہنا نگاہ تصورات سے کائنات کا مطالعہ کرنا نستور نے بڑی بیتابی سے پوچھا اس کی آنکھیں کس قسم کی ہیں مصرہ پر کچھ گبراہٹ سی تاری ہوئی بولا آنکھیں سیاہ اور چوڑی ہیں سفید حصے میں صرف ڈورے ہیں پلکیں سیاہ اور باریک ہیں کچھ بڑی بڑی بھی ہیں جو آنکھوں کا حسن دوبالہ کرتی ہیں نستور جو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے لیے پر تول رہا تھا بولا مصرہ جو اس درخت کے نیچے ٹھہرے اور اس میں یہ یہ خوبیاں ہوں وہ نبی ہی ہو سکتا ہے پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس کی قوم میں جو جو مذاہب رائج تھے ان کے بارے میں سوالات کرنے لگا وہ چاہتا تھا کہ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات معلوم ہوں اور اندازہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان مذاہب کا کیا مقام اور کتنا احترام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تردید کی اور سب سے بیزاری ظاہر کی خود اس کا مذہب چونکہ عیسائیت تھا اس لیے اب اس نے اس کے بارے میں بھی سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو اچھائیاں یا برائیاں تھیں سب بیان کر دیں کافلہ کچھ دنوں بعد مکہ واپس ہوا مر الزہران پہنچا تو مصرہ نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم لپک کر خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ انہیں کامیابی کی خوشخبری سناو چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر روانہ ہو گئے اور دوپہر ہوتے ہوتے مکہ پہنچ گئے خدیجہ رضی اللہ عنہ اس وقت بالا خانے میں تھی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہواوں کے مزے لے رہی تھی اچانک کیا دیکھتی ہیں کہ ایک اونٹ پر کوئی سوار ہے اور اونٹ ریکزار کی تپتی ہوئی ریت پر مہوے رفتار ہے بلکل ہوا کا مقابلہ کر رہا ہے خدیجہ رضی اللہ عنہ نے سوار پر نظریں گاڑ دی کہ پہچانے کون ہے وہ سوار کو کچھ اور قریب ہوا دیکھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے گھر کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر پہنچے تو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے بڑے خلوص سے استقبال کیا اور خیریت سے واپس آنے پر خوشی کا اظہار کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے انداز سے سفر کا پورا حال سنایا کاروبار کی بھی رودات بیان کی کہ کیا بیچا کیا خریدہ اور کتنا نفع اٹھایا خدیجہ رضی اللہ عنہ پورے شوق اور دلچسپی سے ساری داستان سنتی رہی دل ہی دل میں اش اش کرتی رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے انہیں بڑی خوشی ہو رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش کلامی ان کے دل کو بھا رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور سچائی ان کو موہ رہی تھی پھر اس بار تجارت میں بے انتہا برکت ہوئی اتنی کہ اور کبھی نہ ہوئی تھی اس سے بھی وہ بہت متاثر تھی پھر مصرہ آیا اس کی زبانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سنیں تو دل خوشی سے لبریز ہو گیا اور پھر اتنی حیرت اور مسررت ہوئی اتنی ہوئی جس کا کوئی ٹھیکانہ نہ تھا مصرہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تجارت کی معاملات میں کتنی سچائی اور ایمانداری دکھائی اور پھر کس قدر ان کے مال تجارت کی فکر رکھی اور جان و دل سے اس کی حفاظت کی پھر راہ اب نستور کا واقعہ سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے جو خوش خبری دی تھی وہ بھی سنائی پھر بولا ایک واقعہ اور ہوا جس میں میں حیران رہ گیا سفر سے ہم لوگ واپس ہو رہے تھے میرے ساتھ دو اونپ تھے دونوں تھک کر جواب دے چکے تھے تھا میں بہت پیچھے اندیشہ ہوا کہ کہ کنی کافلہ آگے نہ بڑھ جائے اور میں تنہا رہ جاؤں چنانچہ جلدی سے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور ان کو سارا حال بتایا یہ سن کر پہلے تو انہوں نے دونوں کے پیر سہلائے پھر نکیل ہاتھ میں لی اور ان کو ہنکایا اور اب وہ اس طرح اچھلنے لگے جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت حیران ہوئی بولی بھائی ان میں بڑی عجیب و غریب خصوصیات ہیں اب ناممکن تھا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جائیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذہن سے اتر جائیں جہاں ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا تذکرہ کرتی اور جس سے ملتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے گنگ آتی اب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت تھی اور تمنا تھی کہ کسی طرح اس امین اور سال جوان کو اپنا شریک زندگی بنا لے خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اس کی فکر ہوئی تمنا ہوئی اور پھر ایک تڑپ بن گئی یہی خدیجہ رضی اللہ عنہ تھی ہاں یہی خدیجہ رضی اللہ عنہ جن کو قریش کے بڑے بڑے رئیسوں نے نکاح کا پیغام بھیجا تھا اور انہوں نے ہر ایک کو ٹھکرا دیا تھا ہاں ٹھکرا دیا تھا اور لا پرواہی سے رخ پھیر لیا تھا مگر اس وقت یہ خواہش اتنی بڑی کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ اس کو راز نہ رکھ سکیں اور قریبی عورتوں سے بھی کہہ بیٹھی ان میں ایک خاتون نفیسہ بنتِ علیہہ تھی وہ بولی خدیجہ کیا حرج ہے امین سے نکاح کر لو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا اس کی شکل کیا ہوگی نفیسہ نے جواب دیا میں اس کی ذمہ دار ہوں پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور بولی محمد نکاح کیوں نہیں کر لیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس ہے کیا جو کر لی وہ بولی اچھا بتاؤ اگر کوئی انتظام ہو جائے اور ایک نہائیت حسین اور مالدار خاتون سے نکاح کرنے کو کہا جائے تو کیا تیار ہو جاؤ گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کون وہ بولی خدیجہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے اخلاق اور دانائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت متاثر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا سنا تھا ان کو ویسا ہی پایا تھا لوگ ان کو تاہرہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تاہرہ ہی پایا تھا مگر ان سے نکاح یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اس کے لیے بڑے بڑوں نے زور لگایا لیکن وہ ترس کے رہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن خدیجہ سے نکاح کی کیا شکل ہوگی نفیسہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہی جواب دیا یہ میرے زمان پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے سارا ماجرہ کہہ سنایا ابو طالب نے سنا تو سخت حیران ہوئے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوان سے کبھی جھوٹ یا غلط بات تو سنی نہ تھی اس لئے انکار بھی نہ کر سکتے تھے البتہ بولے تاجب ہے بیٹے خدیجہ کریش کی موزز خاتون مال و دولت اور جاہ و منصب والوں کو ٹھکرا دے اور تم کو اپنا شہر بنانا پسند کر لے پھر بولے لیکن بیٹے اگرچہ تم مال کے کنگال ہو پرشرف و عزت سے مالا مال ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا نہ مجھے مال کی حوث ہے نہ اس کی کوئی ضرورت پھر ابو طالب نے بھائیوں کو ساتھ لیا اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا عمر بن عصد کے پاس گئے ان کے بھائی عمر بن خویلت سے بھی ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کا پیغام دیا وہ دونوں اسی دن تیار ہو گئے اس طرح چٹ پٹ شادی کا دن تیہ ہو گیا پھر وہ دن آیا تو خاندان کے تمام شرفہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر جمع ہوئے ابو طالب نے خطبہ نکاح دیا خطبہ بہت شاندار تھا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و اصاف سے کس قدر متاثر تھے حمد و سنہ کے بعد بولے یہ میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا محمد ہے یہ وہ نوجوان ہے کہ قریش میں اس جیسا کوئی نہیں ہاں مال اس کے پاس کم ہے لیکن مال تو چلتی بھرتی چھاؤں ہے محمد میرا عزیز ہے یہ تم سب جانتے ہو وہ خویلت کی بیٹی خدیجہ سے نکاح کرنا چاہتا ہے اور میرے مال سے بیس اونٹ مہر مقرر کرتا ہے با خدا اس کا مستقبل انتہائی شاندار ہے اس طرح یہ مبارک تقریب انجام پا گئی اور خاتونِ قریش رضی اللہ عنہ امینِ قریش صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال دو ماہ دس دن تھی اور بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر چالیس سال تھی رخِ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزمِ خیال میں نہ دگانِ آئینہ ساز میں اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھتی ہوئی جوانی تھی حسن و دلکشی بھلا کی تھی گورا گورا رنگ ملاحت لیے ہوئے مسکراتا ہوا نورانی چہرہ ہلکی گولائی لیے ہوئے قد درمیانہ نہ تو پستا قد اور نہ بہت زیادہ لانبے بڑا سار جس پر سیاہ سیاہ گھنے وال گھنگ ریالے چوڑی پہشانی جس سے غیر معمولی عظمت ٹپک تھی باریک باریک بھومیں ایک دوسرے سے جدہ کچھ خمدار اور بھری ہوئی انتہائی خوشنما دراز پلکیں سیاہ سرمگین آنکھیں چوڑائی لیے سفیدی میں ہلکی ہلکی سرخی جو آنکھوں کی کشش میں غیر معمولی اضافہ کر رہی ہوتی پھر نگاہوں میں شرم و غیاء کی گھلاوٹ اور دیکھنے کا انتہائی معصومانہ اور دلکش انداز ناک کچھ انچی اور ستوان سامنے کے دانتوں میں ہلکی ہلکی زخیں گفتگو فرماتے تو موتی کی طرح چمکتے ایسا لگتا جیسے ان سے نور ابل رہا ہے چہرے پر بھری ہوئی گھنی داڑی خوبصورت سی اونچی گردن سینہ کشادہ مندھوں کا درمیانی فاصلہ عام پیمانے سے کچھ زیادہ چوڑی چوڑی کلائیاں ہتھیلیاں فراخ اور نرم و گداز انگلیاں موزوں حد تک دراز ہلکی ہلکی ستی ہوئی پندلیاں ایڈیوں پر برائے نام گوشت تلوے ذرا کہہ رہے چلتے تو قوت کے ساتھ ذرا آگے کو جھک کر قدم جمع کر رکھتے رفتار بہت تیز ہوتی معلوم ہوتا نشیب میں اتر رہے ہیں چہرہ غور و فکر میں ڈوبا رہتا اور نگاہوں میں پاکیزہ خیالات اور بلند جذبات چمکتے ہوتے دیکھنے والا پہلی نظر میں مرعوب ہو جاتا حدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انتہائی پر لطف تھی ان کی رفاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے راحت ہی راحت تھی وہ ایک نہائیت ہوشیار تجربہ کار اور سمیدار خاتون تھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور مزاج کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند اور ناپسند کو خود پہچان لیا اور ہمیشہ اس کا پورا خیال رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات اور رجانات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امنگوں اور دلچسپیوں کو اچھی طرح سمجھ لیا اور اس کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پورا پورا تعبون کیا اور ہر طرح سے سہولتیں پہنچانے کے لیے کمر بستا رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لجانات کیا تھے صدا سچ بولنا ہر کام ایمانداری سے کرنا ہنگاموں سے بچنا شور و غل کی محفلوں سے دور رہنا اور تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرنا حدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان ساری باتوں کا خیال رکھا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات پر کوئی اثر نہیں پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی اسی طرح وسیع اور روح پرور فضاؤں میں نکل جاتے اب بکریوں کی رکھوالی بھی نہ کرنی ہوتی اس لئے اور زیادہ یکسوئی اور اتمنان رہتا جب تک چاہتے غور و فکر کرتے مناظر فطرت کا مشاہدہ کرتے اس طرح گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فطرت کی رہنمائی میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چل رہے تھے اور علم و عرفان اور یقین و ایمان کی منزلیں تیہ کر رہے تھے ترجمان اور اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کے نظام سلطنت دکھاتے تھے اور اس لئے دکھاتے تھے کہ وہ یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائے سورة الانعام آیت پچھتر تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہ کے حقوق سے قافل رہے نہیں ایسا نہ تھا اگر خدیجہ رضی اللہ عنہ ایک وفا شیار اور فرض شناس بیوی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مثالی شہر تھے عبادت کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی پورا خیال رکھتے ان کے سارے حقوق ادا کرتے ان کے دل بہلاو کا سامان کرتے ان کے ذوق اور طبیعت کی پوری رائت رکھتے ان کے مال کی ہر طرح حفاظت کرتے ان کی تجارت کو فروغ دیتے جس پر پورا اتمیران ہوتا جو سچا اور ایماندار ہوتا جال بھٹے سے بیزار ہوتا اسی کو اس میں شریک کرتے غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انتہائی محبوب اور حقشناس شہر تھے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہن سین میں بڑی دلکشی اور جان آوازی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ان کے لیے بڑا ہی سکون بخش اور پرکیف تھا خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے بڑے مالداروں اور عزتداروں پر ترجیح دی تھی جاہو منصب والوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا خاوند بنانا پسند کیا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انتہائی حسن زن رکھتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بہت ہی پر امید تھی پھر بھی ان کو پہلے سے کیا اندازہ رہا ہوگا کہ وہ کتنی خوش نصیب ہیں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند لیکن لوگوں سے میل جول بھی رکھتے ان کے معاملات میں دلچسپی لیتے ان کی باتوں کو بہت ہی غور سے سنتے اکثر چپ رہتے بے ضرورت کبھی نہ بولتے نہ کسی بات میں لوگوں سے علجتے جو بات بھی کہتے بہت ہی مختصر اور کام کی کہتے اس میں بھی ذرافت ہوتی ذرافت میں بھی لطافت ہوتی چہرہ مسکراتا ہوا دیکھنے میں بہت دلکش اور بھلا لگتا بات کرنے والا گرویدہ ہو جاتا یہی مسکراہت کبھی کبھی ہنسی میں تبدیل ہو جاتی انہی خوبیوں کی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو وزن دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کا احترام کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشوروں پر عمل کرتے مکہ کے چاروں طرف پہاڑیوں کا سلسلہ ہے اور بیچ میں کعبہ ہے زور کی بارش ہوتی تو شہر میں پانی بھر جاتا پھر کعبہ کی دیواریں نیچے تھیں اور دیواروں پر چھتیں بھی نہ تھیں جیسے ہمارے یہاں کی عیدگاہ ایک بار کا واقعہ ہے کہ بہت زبردست سیلاب آیا جس سے بہت سے عمارتیں ڈھہ گئیں اور پانی کعبہ کے اندر پہنچ گیا اس طرح دیواروں میں شگاف پڑ گئے اور بنیادیں کمزور رکھیں یہ چیز مکہ والوں کے لیے ایک مسئلہ بن گئی اور انہیں اس کی مرمت کی فکر ہوئی اوروں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بھی ہوئی کعبہ ہی ان کے لیے سب کچھ تھا یہ ان کا عبادت گھر تھا ان کے بتوں کا گھر تھا پھر دور سے لوگ اس کا تواف کرنے آتے تھے اس سے ان کی تجارت کو فروغ ہوتا اور کاروبار میں ترقی ہوتی پھر اتنا ہی نہیں اس کی وجہ سے انہیں لوگوں کی نظروں میں ایک اونچا مقام حاصل تھا آنے والے ان کی عزت کرتے اور اپنے سے اونچا اور برتر سمجھتے کیونکہ یہ اس کے ہمسایہ تھے اس کے خدمتگار اور پاسبان تھے اور اس سے متعلق مختلف عہدوں سے سرفراز تھے چنانچہ یہ لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ کیا کیا جائے کون اسے ڈھائے اور پھر کون اسے تعمیر کرے کعبہ اللہ کا سب سے مقدس گھر ہے وہ ڈرتے تھے کہ کہیں اسے ڈھانے سے اللہ ناراض نہ ہو جائے کہیں سر پر کوئی عذاب نہ آ جائے عقل حیران تھی کہ کریں تو کیا کریں لیکن امارت بلکل بے جان ہو چکی تھی بنیادیں کمزور پڑ چکی تھی اور ہر آن اس کے ڈھائے جانے کا خطرہ تھا لہٰذا اس کو ڈھانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا چنانچہ چاروں نہ چار انہوں نے ڈرتے ڈرتے بہت ہی پسو پیش کے بعد اسے ڈھانے کا فیصلہ کر لیا لیکن ابھی ایک مسئلہ اور تھا نئی عمارت مضبوط اور پائیدار ہونی چاہیے اس کے لیے امدہ سامان کیسے فراہم ہو اور ماہر کاریگر کہاں سے آئیں جو سلیقے سے پتھر جوڑ سکیں اور ایک خوبصورت اور مضبوط عمارت تیار کر سکیں خدا کا کرنا انہی دنوں ایک رومی آدمی مصر سے جہاز لے کر چلا وہ حبشہ جا رہا تھا مگر جہاز جدہ کی بندرگاہ پر پہنچا تو ساحل سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا اس جہاز پر امدہ قسم کی لکڑیاں اور بہترین قسم کا تعمیری سامان تھا اس آدمی نے سارا سامان بندرگاہ پر اتار دیا اور انتظار کرنے لگا کہ کوئی جہاز حبشہ جانے والا ملے تو سامان لاد کر وہ لے جائے قریش کو اس واقعہ کی خبر لگ گئی لہٰذا فوراں انہوں نے کچھ آدمی دوڑائے جہاز والے کا نام باکوم تھا یہ لوگ جا کر اس سے ملے اور اسے اپنی ضرورت بتائی وہ بخوشی اپنا سارا سامان بیچنے پر تیار ہو گیا نیز اس نے انہیں بتایا کہ میں ایک ماہر مومار بھی ہوں اب کیا تھا ان کو تو کاریگر کی تلاش تھی ہی اور بیٹھے بٹھائے ایک اچھا کاریگر مل رہا تھا چنانچہ انہوں نے کہا اچھا تو آپ بھی ساتھ چلئے اور اس اہم کام میں ہمارا ہاتھ بٹائیے باکوم نے جا کر کعبہ کو دیکھا پھر اس نے کہا اس کی تعمیر تو بہت آسان ہے البتہ سین میں کچھ ستون کھڑے کیے جائیں گے تاکہ چھت پڑ سکے اس طرح امارت محفوظ رہے گی پھر آندھی کے جھونکے آئیں یا سیلاک کے تھپیڑے سب سے محفوظ رہے گی خود ان کی بھی یہی خواہش تھی اس لیے کہنے سے پہلے ہی یہ منظور تھی مکہ میں ایک مصری آدمی رہتا تھا کٹی نسل کا سیلہ اس کا نام تھا لکڑی کے کام میں وہ ماہر تھا اس لیے باکوم کی مدد کے لیے وہ بھی بلا لیا گیا اس کے بعد قریش نے کعبہ کے الگ الگ حصے کیے اور آپس میں بانٹ لیے کہ اس کو ڈھانے میں ہر قبیلے کا ہاتھ رہے اور تعمیر کے شرف سے بھی کوئی محروم نہ رہے اب ڈھانے کا وقت آگئے لوگ پھر لرز اٹھے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے پھر وہ شش و پنگ میں پڑ گئے ڈھائیں نہ ڈھائیں کیا کریں اب رہا کا حشر یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے جو کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے نکلا تھا پورے لاو لشکر کے ساتھ آیا تھا لیکن نہ کعبہ تک پہنچ سکا اور نہ واپس جا سکا پورے لشکر کے ساتھ تحس نحس ہو گیا اس واقعہ کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا اس کی ہلاکت و بربادی کا عبرتناک منظر لوگوں کی نگاؤں کے سامنے آ جاتا اور وہ سہن جاتے لیکن ان کا مقصد ڈھانا نہیں تھا بنانا تھا چنانچہ نمازیں پڑھی قربانیاں کی دعائیں مانگیں التجائیں اور مناجاتیں کی پھر ایک آدمی آگے بڑھا خوف سے اس کا جسم کام پر رہا تھا وہ تھا ولید بن مغیرہ لرستے ہاتھوں سے اس نے قدال پکڑی اور ایک ستون ڈھا دیا ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا اور لوگ چکچاپ کھڑے دیکھ رہے تھے انہیں انتظار تھا کہ دیکھیں ولید کا کیا حشر ہوتا ہے اور وہ کس بلا میں گرتا ہے رات گزر گئی نئی صبح بھی نمودار ہو گئی لیکن ولید کو کچھ نہ ہوا اس پر کوئی بھی آفت نہ آئی اب قریش کی ہمت بندھی اور دل کو اتمنان ہوا اور انہوں نے کعبہ کی عمارت ڈھانی شروع کر دی ڈھانے میں سب نے حصہ لیا اور پتھروں کو ہٹانے میں بھی سب شریک رہے ڈھاتے ڈھاتے وہ ایک سبس چٹان پر پہنچے اس پر بھی کدالیں ماری مگر کدالیں چھٹک چھٹک گئیں اور چٹان جوں کی تون رہی پھر وہی نئی عمارت کی بنیاد بنی قریب ہی پہاڑیوں کا سلسلہ تھا وہاں سے وہ پتھر دھوڑ ہو کر لائے اور نئی عمارت بنانے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا اس کام میں پیش پیش تھے دیکھتے دیکھتے محکم دیواریں کھڑی ہو گئیں کعبہ کی پرانی دیوار میں مشرق کی طرف ایک کالا پتھر تھا اور اب بھی ہے اس کو حجرِ اسود یعنی کالا پتھر ہی کہتے ہیں عرب اسے بہت متبرک سمجھتے تھے اسلام میں بھی اس کا خاص مقام ہے کعبہ کا تواف کرتے ہیں تو ہر تواف اس پتھر سے شروع کرتے ہیں نیز اسے بوسا بھی دیتے ہیں قریش نے دیوار کچھ اونچی کر لی اب حجرِ اسود رکھنے کا وقت آیا تو سوال پیدا ہوا کہ یہ شرف کس کے حصے میں آئے کون اسے اس جگہ پر رکھے کوئی قبیلہ بھی اس شرف سے محرومی پر تیار نہ تھا ہر ایک یہ سعادت خود حاصل کرنا چاہتا تھا اور دوسروں کے مقابلے میں اپنے کو زیادہ حق دار سمجھتا تھا چنانچہ ایک ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا لوگوں میں نوک جھونک ہوتی رہی اختلاف بڑھتا گیا اور حالات بگڑتے گئے وہ دل جو اب تک جڑے ہوئے تھے اور اللہ کے گھر کے نام پر شیر و شکر ہو گئے تھے ہٹنا شروع ہو گئے اور ان میں نفرت و عداوت کی آگ سلگنے لگی پانچ راتیں گزر گئیں اور ہنگامہ برپا رہا نہ کوئی بات تیہ ہوتی اور نہ کسی رائے پر اتفاق ہوتا حالات نہائیت سنگین ہو گئے اور لوگ لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے بنی عبد الدار اور بنی عدی دو مشہور قبیلے تھے انہوں نے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا اور دونوں نے اہد کیا کہ یہ شرف کسی حال میں ہاتھ سے نہ جانے دیں گے کسی اور قبیلے کو اس کے قریب نہیں پھٹکنے دیں گے عرب میں دستور تھا کہ جان دینے کا اہد کرتے تو پیالے میں خون بھر کر رکھتے اور اہد کرنے والے اس میں اپنا ہاتھ لگوتے انہوں نے اس موقع پر یہ رسم بھی ادا دی پھر تلواریں میان سے باہر آ گئیں اور یہ ہوا کہ اب اس جھگڑے کا فیصلہ تلوار کرے گی اس وقت ابو امیہ بن مہیرہ اٹھا یہ قریش کا سب سے بڑھا آدمی تھا ہر ایک اس کا عدب و احترام کرتا اور اس کی بات آگے سر جھگا دیتا اس نے بڑی منت سماجت کی اور کہا میرے بھائیو عزت اور سرداری میں تم سب کا رتبہ برابر ہے بلا وجہ آپس میں لڑو جھگڑو نہیں نفرت اور عداوت کی آگ نہ بھڑکا اکل و ہوش سے کام لو اور میری بات مانو پہلا قریشی جو باب اس صفحہ سے داخل ہو کر آئے اس کا فیصلہ اس پر چھوڑ دو یہ رائے سب نے مان لی کعبہ کے گرد حرم شریف کی چہار دیواری ہے اس کے دروازوں میں سے ایک کا نام بابو صفحہ ہے کیونکہ یہ صفحہ پہاڑ کی طرف پڑتا ہے سب نے نگاہیں بابو صفحہ پہ گھاڑ دی اور انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں ان کی قسمت کا فیصلہ کس کے ہاتھ میں جاتا ہے اور وہ کس طرح اس گتھی کو سلجھاتا ہے رب کا کرشمہ دیکھو تھوڑی ہی دیر بعد ایک خوبصورت جوان بابو صفحہ سے نمودار ہوتا ہے وہ تیزی سے چلا آ رہا ہے دیکھتے ہی سب چیخ پڑتے ہیں امین امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین کا فیصلہ تسلیم کتنا اعتماد تھا قوم تو اس جوان پر پوری قوم میں کوئی نہیں جسے اس کی دیانتداری میں شبا ہو کوئی نہیں جسے اس کا فیصلہ ماننے میں تعمل ہو دیکھنا ہے آج اس نازت موقع پر وہ کیا کردار پیش کرتا ہے لوگ بیتابی سے آگے بڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ چاہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کپڑا لاؤ کپڑا آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھیلا دیا پھر حجرِ اسود اٹھایا اور اس پر رکھ دیا پھر فرمایا ہر قبیلے کا سردار ایک ایک کونہ پکڑ لے اور سب مل کر اٹھائیں چنانچہ قبیلوں کے سردار آگے بڑھے انہوں نے کپڑے کی کونے پکڑے اور جس جگہ پتھر لگانا تھا وہاں تک لے آئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود اٹھایا اور اس کی جگہ رکھ دیا لوگ خوشی سے اچھل پڑے اور ہر طرف مسررت و شادمانی کی لہر دوڑ گئے کتنا پیچیدہ تھا یہ مسئلہ اور کتنی آسانی سے حل ہو گیا ہر ایک کی ناک رہ گئی اور کوئی اس شرف سے محروم نہ رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت اور دانائی سے ایک زبردست فتنہ دب گیا اور قوم انتہائی تباہ کن جنگی خانہ سے بال بال بچ گئے دشمنی و عداوت کے سولے بجھ گئے اور سب پہلے کی طرح شیر و شکر ہو گئے پھر قریش نے کعبہ کی تعمیر مکمل کی ستونوں پر چھت ڈال دی اور اندر جانے کے لیے ایک دروازہ کھول دیا جہاں بتوں کا مہاراجہ ببل براجمان تھا اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کی پینتیس بہاریں گزر چکی تھی آپ نے دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سچے تھے قوم میں کس قدر محبوب تھے بیداخ سیرت پاکیزہ طبیعت ہر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتا اور جو کچھ فرماتے اسے تسلیم کرتا ترجمہ اور بے شک تم عظیم کردار کے مالک ہو صورت القلم آیت چار